محمد اللہ علیہ وسلم 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 سلام علیکم مصطبی حسین کی طرف سے یہ ایک تذکرہ میں ریڈیو کو کرنا چاہتا ہوں کراچی ریڈیو کا کراچی ریڈیو پر میرے بہت قریبی دوست اور اردو کے بہت اہم شاعر عزیز حامد مدنی منازم تھے محرم کا زمانہ تھا اور ان کو محرم کے پروگرام کروانے تھے ایک پروگرام کے واسطے انہوں نے علامہ رشید طرابی رحمت اللہ علیہ کو بلایا تو قائعہ یہ تھا کہ اسکرپٹ ریڈیو کی ہمیشہ لکھ کے آتی تھی وہ رشید طرابی صاحب مرمون مخفور بغیر کسی تقریر کو لکھی بھی چلے آئے بہت بڑی شخصیت اور بڑی صغیر کی نامی اور گوامی شخصیت مدنی صاحب سے یہ ہو نہیں سکرا کہ وہ کہتے کہ جناب ان کے وہ تو لکھی ہوئی تحریری چیز دی دیئے تاکہ وہ ریڈیو کے ڈیویشن جو دورانیہ ہے اس میں اور خاتم ہو سکے مدن صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کتنے دیر کی تقریر کرنے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پندہ میٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ گھڑی میں لاری گئے گا جو کچھ مجھے کہنا ہے میں پندہ میٹ کے اندر کہتوں گا تو راہی صاحب نے تقریر کرنی شروع کی تقریر کیا تھی پھولوں کی ایک لڑی تھی جو سلسل راہ چلی آ رہی تھی وہی تاثر وہی شدت اور وہی رامائی لطف جو ان کی مجلسوں میں ملتا تھا وہی اس تقریر ملتا تھا ٹھیک پندہ میٹ کے اندر تقریر ختم کر لی باہر نکلے کہ ہم یہ وقت صحیح ہے مدن صاحب نے دس پستہ کہا کہ حضورت غلطی ہوئی مجھے یہ کمال آپ کا معلوم نہیں تھا تو ایسا مقرر اور ایسا خطاب کرنے والا آدمی بہت کم معنی دیکھا ہے میں نے ہندوستان کے مقررین کو بھی دیکھا ہے بہت عالی مقررین کو دیکھا ہے کہ نامی گرامی جو تاریخ میں نیجن کا نام ہے مگر صاحب میں آپ سے بغیر کسی لوالغے کہتا ہوں کہ علامہ شیط ترابی جیسا مقرر میری زندگی میں میری نظر سے نہیں گزرا ممکن ہے کہ اور بہت لوگ ہوں طویل سے طویل موضوع کو سمیت لینا کم سے کم وقت میں یہ ان کا کمال تھا پھر اس میں سب کچھ ہوتا تھا اس میں عدب بھی ہوتا تھا اس میں دینی چیزیں بھی ہوتی تھی اس میں مسئلہ مسائل بھی ہوتی تھی اس میں قرآن مجید کے آیات بھی ہوتی تھی اس میں حادث نویل بھی ہوتی تھی اس میں استعبال بھی ہوتا تھا اس میں ایک ڈرامائی انداز بھی ہوتا تھا اس میں سب کچھ ہوتا تھا اس میں ملکیر کے فقیر نہیں تھے تقریر کرتے ہو میں نے تمام ذاکرین کو تمام بہت سے یوں کو تقریر کرتے ہوئے مجلس نے پڑھتے ہوئے یا یوں تقریر کرتے ہوئے سنا ہے مجلس رشید طوربی کا رنگی عجیب تھا جہاں وہ شروع کرتے تھے معلوم ہوتا تھے کہ دور جدید کے تمام مطالبات ان کی تقریر میں سمٹ آئیں وہ صرف ایک اعلیٰ مقرر اور اعلیٰ محدث اور اعلیٰ عالم ہی نہیں تھے بلکہ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور ان کے گھر پر بہت اچھی صحبتیں ہوا کرتی جس میں جوشتا ہے فوا کرتے جس میں ذہین شاہدتا جی مرحوم مخفور ہوا کرتے تھے اور شورہ فوا کرتے تھے جنابے شورتا تشریف آیا کرتے تھے پروفیسر شور آتے تھے تو ایک مرد تو یہ ہوگا کہ ذہین شاہدتا جی مرحوم ذہنی تبات ہے کہ بہت بڑے صوفی تھے اور ان کے سچرا بابت آج الدین سے چلتا ہے تو مرحوم شاہدی کے بلا ستھرا ذوق رکھتے تھے رشید ترابی صاحب نے ایک نظم سنائی شروع کی کہ جو تمام تر تصوف کے مصطلحات پہ تھی تمام مصطلحات تصوف کی تھی اور تاجی صاحب کی موجودگی کو دیکھ کر ہوں یہ نظم سنائی شروع کی جب نظم ختم کر چکے تو آجی صاحب اٹھ کرے گئے انہوں نے گھرے لگا لیا ان کی پیشانی کے بوسا لیا انہوں نے کہا جناب آپ مسند درشد ہدایت پہ فائز ہو میں تو صرف آپ سے سننے آیا ہوں یہ تو سارے تصوف کے مسائل آپ نے بیان کر دیا تو جوش ساری بچے گئے تھے جوش ساری بچے تھے تو انہوں نے غالب کہو شیخ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تو ترابی صاحب نے کہا کہ جوش صاحب دوسرہ صاحب نہ پچھے گا بس یہیں تک رکھئے گا تو رشید ترابی میں بڑی کشات گی تھی بس یہ الخیالی تھی تنگذری کہیں پر نہیں تھی رشید اللہ مامے اور ان کے گھر پر ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے تھے اور شاعر بھی عدیب بھی نقاد بھی شعصدان بھی اور دینی مسائل پر گفتو کرنے والے تو اس پائے کا آدمی اور اتنی بھری پوری شخصیت تھی ان کی کہ سبحان اللہ شیوانی پہنتے تھے تنگ مہری کے پہجام پہنتے تھے گفتو میں اخلاص اور انکسار تھا زہر میں جب وہ ممبر پہ بیٹھتے تقریر کرتے تھے تو کبھی تلوار ان کا لہ جا کبھی پھول کبھی شملم کبھی تبتہ ورگستان کبھی چاندی رات کبھی گھپ اندھری رات کبھی آسو کبھی تبسم عجیب و غریب صفات تھی تو ابی صاحب نے ایسی شخصیتیں بہت کم ہوتی ہیں آج بھی جب ہم کے آواز سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا خیال ہماری دنیا فکر ہماری جذبات کی دنیا ہماری مقررین کی تاریخ کی پوری دنیا آباد ہو گئی ہے ایسی آواز کہاں ملتی ہے تری آواز مکہ اور مدینہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام محمد جی بینک کے روح روح جناد حدیث صاحب نے حضرت اللہ رشی ترابی نور اللہ منقضہ ہو کہ ایسی سن ولادت اور ہجری سن وفات کی مناظبت سے ایک منظم پرویم ترتیب دیا ہے جو محمد بینک کے تحت آپ حضرات کی سامہات تک پہنچے گا انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے حضرت اللہ رشی ترابی علی اللہ مقامہ کے بعد میں چند کلمات میں یہاں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ رشی ترابی علی اللہ مقامہ متعدد صفات و انتیازات و خصوصیات کے علاوہ علوم کی متعدد شاخون اور کئی زبانوں سے مناسبت رکھتے تھے اسی لئے انہیں اللہ کہا جاتا ہے دنیا میں بلعموم بڑے لوگ کسی ایک خصوصیت کے لئے شہرت پاتے ہیں مگر حضرت اللہ رشی ترابی علی اللہ مقامہ کی وجہ شہرت میں ان کی اکثر خصوصیات ممایا ہیں یعنی خطابت وہ علوم جدیدہ سے براہ راس واقف تھے وہ مذہب کے عبدی حقائق کی گہری بصیرت کے مالک تھے وہ علوم اسلامی کی بلندیوں سے مانوز تھے ہزار ہا کتابیں ان کی نظر میں تھیں ان کا حافظہ اتنا غیر معمولی تھا کہ وہ قرآن مجید نحض البلاغ کلام میر نیز اور کلام اقبال کے مفہوم شناس حافظ کہہ جا سکتے ہیں اور یہ سب خزانے انہیں اپنی خطابت میں سمول لیں اور اسی خطابت کی دولت کو اتنا لٹایا کہ حاتم کی ثقاوت بھی مان پڑ گئی علامہ رشید رابی علی اللہ مقامہ کی خطابت فقط زور و روانی و الول انگیزی کی خطابت نہ تھی وہ علم حموز اور فکر عامیز خطابت تھی اور یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے لاکھوں سامین کو مخنتیس کی طرح اپنی طرف کھینچا ان کو اپنی فکر و مقصد کی طرف بلند ہونے کی تربیت دی اور پھر ایسے مضامین اور علمی نقاط ان کو سمجھائے جو فقط درس گاہوں کی اعلیٰ تعلیم کی نساب کی سطح کے خوٹے ہیں اور پھر سامین کو اس پر مغز غفتگو کا اتنا شہدہ بنا دیا کہ وہ دیوانوار اس کی تلاش میں گھوما کریں آج اندس صدی گزر گئی لیکن محمد جی ٹیپ بینگ نے جو سبیل لگائی ہے وہ اس تشنگی کو بجھانے کا سامان فراہم کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت علامہ رشت رابع علی مقامہ نے بر صغیر پاک و نہیں بلکہ پوری دنیا میں عالم اسلام کو اپنی مجالس کے ذریعے علم و عرفان سے مال مال کر دیا علامہ رشیو طرابی کے اہد جدید کے علوم اور انسانوں کو مذہب کی قریصے مربوط رکھا انہوں نے مذہب کو زبردستی علوم جدیدہ پر منطبق کرنے کے بجائے اہد جدید کے گرویدہ انسانوں کو یہ سمجھایا کہ علم و فکر دریاؤں کے پانی کی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں آپ آپ کو مسخر کر فلا انسانیت کے لئے کس طرح استعمال کیا جائیں یہ بات ہمیں مذہب حق سے معلوم ہوتی ہے اور اگر مذہب یہ بات نہ سمجھائے یا اگر مذہب سے یہ باتیں نہ سیکھی جائیں تو یہ دریہ اپنی تغیانی سے ہمارے عمران کو طبعہ بھی کر سکتے ہیں مختصر یہ کہ وقت کے دھارے کے ساتھ شکڑ و شعور کا سفر آپ کے افتار کے ذریعے سے ہمیشہ تابندہ و درقشہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ رشید ترابی فین کلب فیس بک گروپ کی جانب سے علی رفان مخاطب ہوں جولائی دو ہزار بیس کا یہ مہینہ علامہ رشید ترابی کے حوالے سے دو اہم تاریخیں اپنی دامن میں لیے ہوئے آیا ہے اس اتبار سے نو جولائی علامہ کی ولادت کا دن ہے اور ہجری حساب سے بائیس زیقات ان کی وفات کی تاریخ محمدی ٹیپ بینک کے کرتا دھرتا برادر مہادی اسکری ہر اردودان مسلمان کی جانب سے خراج تحسین اور اظہار تشکر کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر نو جولائی سے پندرہ جولائی تک علامہ رشید ترابی کمیمیوریٹیو ویک کا اعلان کیا ہے علامہ رشید ترابی وہ ہستی ہیں جنہوں نے علوم آل محمد کے سمندر میں غواسی کی اور جو لولو ومرجان انہیں ملتے گئے وہ اپنی تقریروں کے ذریعے سامین میں تقسیم کرتے گئے پھر یوں ہوا کہ ایک نسل گزر گئی اب جو نئی نسل ان جیسے دو ایک لوگوں نے اس خزانے کو عوام تک پہنچانے کا کام نہ شروع کیا ہوتا محمدی ٹیپ بینک کے ذریعے اس کمیموریٹیو ویک میں کنز ترابی سے کئی گوہر نایاب عوام کے سامنے آئیں گے اور ان کے علم و خلد میں اضافہ کر جائیں گے انشاء اللہ میرا یہ پیغام جن جن سماعتوں تک پہنچے ان سے میری درخواست ہے کہ علام ترابی کے افکار کو موجودہ نسل اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے میں حتی الامکان صحیح کریں کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور انشاء اللہ العزیز اس کا عظیم عجر پائیں گے والسلام اعوذ باللہ السمین العليم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حدانا لهذا وما کنا لنہتدی لولا انہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلام والسلام على النبی الام الخاتم لما صبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقام اہل 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 بیت سیدین الطاہرین المعصومين المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الوشتہ وطہ حراہم تطھیلہ مسلسل علالت کے بعد دل یہی چاہتا تھا کہ ولادت با سعادت کی ان محفلوں میں شرکت کروں اور کچھ دیر آپ کی فکر و نظر کو مصروف رکھوں صورتحال یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو ملت مسلمہ کے نام ریڈیو پاکستان سے ایک پیغام نشر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ یہ عمر واقعی قابل صد غور و فکر ہے کہ مسلمان یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ قرآن موجزہ ہے اور اس یقین کو مسلمان کے گزرتے ہوئے سنین و سال آج تک نقصان نہ پہنچا سکے اس کا اعتماد ہے اس کا ایمان ہے بحیثیت یعنی اس موجزے کو قیامت تک رہنا ہے اور قیامت تک کے لئے وہ اعجاز ہے تو میں نے بارہ ربیع الاول کو اپنی تقریر نشر کرتے ہوئے یہ دعوت فکر دی تھی کہ اس موجزے میں جس کو قیامت تک رہنا ہے خداوند عالم نے اپنے حبیب کا ذکر اس انداز سے کیا ہے اس بلندی سے کیا ہے اس مکرمت سے کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ذاتِ واجب نے گویا اس نبی کو بھی موجزہ بنا دیا میرے ان جملوں پر غور کیجئے قرآن موجزہ ہے اور دائمی موجزہ ہے اس دائمی موجزے میں جب پیغمبر کا ذکر کیا تو آلمینی انداز میں کیا آفاقی قیفیت کے ساتھ کیا ہمجیر جامعیت کے ساتھ کیا اور پھر انداز گفتگو کبھی اس طرح سے کہ نظیراً للعالمین کبھی لقب یہ رحمت للعالمین کبھی ارشاد یہ کہ کاف فتن للناس کبھی سراج منیر اور شاہد و مبشر و نظیر یعنی ایسے محیط القاب کیے گئے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اس باقی رہنے والے موجزے میں جب اپنے حبیب کا ذکر آلمینی پیرائے میں کیا تو یقیناً اس نبی کی وہ تیز برس کی زندگی ہی سامنے نہیں ہے کہ جس تیز برس میں نبوت کا کام ختم کر کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے اگر قرآن نے فقط وہ تیز برس کی زندگی کو محفوظ کیا ہے اور اس تیز برس کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر بھی مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس قدر کے تیز برس ہوں گے وہ کس زہلو کے تیز برس ہوں گے کہ جس چن تیز برس کا ذکر خیامت تک کے لیے آلمینی انداز میں ملت تک پہنچایا گیا اور ارشاد ہوا کہ وہ تیز برس کی خدمت نہیں تھی بلکہ آلمین کے لیے ایک رحمت تھی اور ہے اور رہے گی یہ ایک دلچسپ مسئلہ ہوگا کہ قرآن مجید نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے رسولوں کا ذکر ایسی آفاقیت کے ساتھ اور آلمینیت کے ساتھ نہیں کیا اور ختمی مرتبت کا ذکر جب اس انداز سے ہوا ہے اس باقی رہنے والے موجزے میں تو پتا چلا کہ یقیناً ختمی مرتبت کے نام کو ان کے کام کو ان کے عمل کو ان کی زندگی کو آلمینیت سے گہرا تعلق ہے آلمینیت سے گہرا تعلق ہے نسال کے طور پر تیریز برس کام کیا آج تک اشہدو انہ محمدن رسول اللہ آج تک اور خیامت تک اشہدو انہ محمدن رسول اللہ تو یہ حمجیریت ہے یہ آلمینیت ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہر دور میں ہر عصر میں ہر زمان میں ہر مکان میں ہیں ملت مسلمہ کی نگاہ ختمی مرتبت کی آلمینیت پر نہ جا سکی ہم گیریت کو نہ دیکھ سکی ان کی آفاصیت کو نہ پہچان سکی ملت تاریخ میں مقید ہو گئی اور انہوں نے جو روایتیں لیں ان کی زندگی کو پتلانے کے لیے ان روایتوں کے اعتبار سے تو ختمی مرتبت کی زندگی قرآن کی زندگی سے کچھ الگ ہو کر رہ جاتی ہے قرآن میں جس طرح سے ختمی مرتبت کو پیش کیا اور روایتوں میں جس طرح سے پیش کیا دونوں میں بڑا فرق آ جاتا ہے بڑا فرق آ جاتا ہے اور اس طرح سے قرآن کا پیش کیا ہوا تصور اور قرآن کی بتلائی بھی ذکر کو ہم روایات میں نہیں دیکھتے میں اتوین تقریر کے لیے آمادہ نہیں ہوں چند اہم اور ضروری باتیں آپ تک پہنچنی ہیں وہ یہ کہ آج قطمی مرتبت کے لیے جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی لکھا جاتا رہا وہ مغازی سے لیا ہو یا کتب سیر سے لیا ہو یا اصحاب کی روایتوں سے لیا ہو یا امہات المومنین کے بیانات سے لیا ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں سے ختمی مرتبت کی تاریخ کو لیا گیا ہے وہاں تاریخ کو بیان کرنے والا کیونکہ پا نہ سکا ذات خاتم کو اس لیے اس لیے اس نے گفتگو میں حد بندی کر دی اور اس نے اپنی سکر کو سکر پیغمبر پر محیط کیا اور ایک ایسے انسان کا تصور پیش کیا جو ریفارمر مصلح وقت کی تقلیق زمانے کے ہاتھوں حیران ہو کر اس میں تبدیلیاں پیدا کرنے کا عظم اور ماضی کی رسموں سے تندہ کر نئی راہیں بیان کرنے کی یہ قوت اور اس کے سوا کچھ نہیں اس طرح سے رسول کو پیش لیں اب وہی لٹریچر ہمارا تاریخ بھی ہے اسلامی یاد بھی ہے وہی لٹریچر ہمارا تاریخ خاتم بھی ہے تاریخ اسلام بھی ہے اور اسی لٹریچر پر ہمارے گویا ہماری قومی زندگی کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ یہ مسلم لٹریچر ہے تو اگر آپ محفوظ کر سکیں یاد رکھ سکیں تو ان جملوں کو یاد کیجئے کہ کیا واقعی قتمی مرتبت کی ذات گرامی ایسی ہے کہ ہم ان کی ذات گرامی کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کے ذریعے سے سمجھیں کیا کیا واقعی قتمی مرتبت کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اُس ذات کو سمجھنے کے لیے ہم ان حصیوں کی طرف نظر ڈالیں کہ جنہوں نے اپنے مفادات وقتی کو پیغمبر سے وابستہ کر رکھا تھا اور متحلانہ زندگی کے نام سے اوقات پیغمبر کے باٹ لیے تھے کہ آج پیغمبر یہاں رہیں گے کل وہاں رہیں گے پرسوں رات وہاں رہیں گے تو اب جس کے پاس رہے وہ واقعات پیغمبر کے بیان کرے تو کیا تاریخ اب اسی عمر کی متلاشی ہے کہ روایت کا ماخذ یہ لوگ بنے آپ محسوس کر رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے کیا یہ ماخذ ہیں پیغمبر کی زندگی کا اور اگر یہ ماخذ ہیں تو پھر یقینا نگاہ کبھی مویے اگدس تک جائے گی کبھی گھلوئے اگدس تک جائے گی کبھی چشم اگدس تک جائے گی کبھی سینہ اگدس تک جائے گی کبھی پائے اگدس تک جائے گی اور زیادہ سے زیادہ پیغمبر کی کچھ فقاوت کچھ عبادت کچھ شبعہ داری قابل ذکر ہو کر رہ جائے گی اگر مانقض یہ ہے اور اگر مانقض یہ ہے تو پیغمبر میں پھر عالمینیت نہیں ہے آفاقیت نہیں ہے ہمگیریت نہیں ہے اور اگر مانقض آپ بدل دیتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے سورسس کو بدل دیتے ہیں کہ ہم کن ضرائع سے پیغمبر کی زندگی کو لیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا تو سورسس ہمارے پاس بھی ہیں اور پہلا سور پہلا مانقض کہ جس نے پیغمبر کی زندگی کو پیش دیا وہ قرآن ہے اب یہ اور بات ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا یا قرآن کی تعویل حضب مرضی ہو رہی ہے وہ اور بات ہے مگر قرآن کو اس اعتبار سے پڑھنا کہ جیسے ترجمہ کوئی کر لے صرف ترجمہ تو کم اکم اس کے لئے تو ملت تیار ہو اس کے لئے تو ملت تیار ہو انگریز آتھرس نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جب مقدمہ لکھا پیغمبر پر انٹروڈکٹری نوٹ لکھا پامر نے خصوصا دونوں نے لکھا تھے ان کی افتدائی زندگی کا تو پتا ہی نہیں جوانی کے متعلق صرف اتنا جانتے ہیں کہ قطیجہ نے ان کو روشناس کروایا ہم جو خود جانتے ہیں وہ اس دن سے جانتے ہیں جس دن سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں پامر نے بھی جو سورس بنایا وہ ہماری ہی کتابوں کو بنایا وہ کہیں اور نہیں گیا اس نے بھی صحیح بخاری شریف کو دیکھا اس نے بھی صحیح ترمیزی شریف کو دیکھا اس نے بھی مختلف صحابہ اکرام کی روایتوں کو سنا اور سن کر اس نے یہ رائے قائم کی کہ ابتدائی زندگی کے متعلق تو کچھ نہیں کہہ سکتے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی ابتدائی زندگی کے متعلق تفصیل نہیں دینا چاہتے مگر اگر قرآن جیسا موجزہ یہ کہے کہ مَا وَدْدَعَكَ رَبَّكَ وَمَا قَلَا تیرے پروردگار نے کبھی تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑا تیرے پروردگار نے تجھ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تو نہ تفلی میں تنہا رہے نہ جوانی میں تنہا رہے نہ تجارت کے قابلے لے جاتے ہوئے تنہا رہے کسی مقام پہ تنہائی ثابت نہیں آئے ہم ساتھ تھے ہم ساتھ تھے اور دوسرے مقام پر سورہ دور میں قرآن نے کہا وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ اِنَّكَ بِعَائِونَنَا ابھی نبوت آئی نہیں آئے اب آدھائی اپنے رب کے حکم کا انتظار کر اس لیے کہ تُو ہماری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھ رہا ہے ان نقابِ آئیونِ ناؤ تُو ہماری نگاہوں کے سامنے پروان چڑھ رہا ہے تو جہاں نگاہ باری لگی ہوئی ہو جہاں نگاہ باری ساتھ ساتھ ہو جہاں نگاہ باری کے سامنے ختمی مرتبت آگے پڑھ رہے ہوں وہاں بے اختیار قرآن کا یہ حوالہ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے پروردکار نے کبھی تُجھ کو تنہا نہیں چھو تو ایسے موقع پر ایسے موقع پر زمانِ قبلِ نبوت کا تعیون ملت کے لیے آج بھی حیران کن ہے میرے جملے کو آپ دمجھ رہے ہیں نبوت آنے سے پہلے نبی کیا تھے کس دین پر تھے کس آئین پر تھے کس دستور پر تھے آپ کا رسم و رواد سے کیا رب تھا ملت کاموش ہے اور اگر قرآن پہ نظر ہوتی تو امام فقر الدین الرازی ایک آیت کی تفصیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللَّذِي يَرَاؤْتِ هِنَ تَقُومْ وَتَقَلُّبُكَ بِسْتَعُجِدِ اور تو بھروسا کر غالب رحیم پر جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تُو قیام کرتا ہے اور تجھ کو دیکھتا ہے جب تُو پلٹ پلٹ کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے امام فقر الدین الرازی نے کہا کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ نور پیغمبر برابر انبیاء میں منقلب ہوتا رہا تو اگر یہ آیت رہ بری کرے اور قرآن جیسا موجزہ پیغمبر کی اس قیفیت کو قبل نبوت کی بیان کرے تو ملت کے لیے چاہیے کہ ایک سلسلے سے اپنی ذکر کو ایک فارمولے میں ڈھالے کہ نبی کے لیے قرآن نے کیا تعریف کی ہے کیا توصیف کی ہے اس کی آلمینیت کیا ہے اس کی آفاقیت کیا ہے بہرحال یہ عنوان دلچسپ بھی ہے اور ذرا سا آپ کی فکر و نظر کے لیے ایک دعوت بھی کہ آخر کس مقام پر اور کیوں یہ ماقض بدل دیئے گئے یعنی پیغمبر کی زندگی کو لینا تھا قرآن سے بجائے اس کے پیغمبر کی زندگی کو لیا ان حلقوں سے کہ جن حلقوں سے مفادات وابستہ تھے جن حلقوں سے مفادات وابستہ تھے کہ ہم کو یہ فائدہ پہنچا ہم کو یہ فائدہ نہ پہنچ سکا ہم کو اس طرح سے ہم سے سلوک کیا گیا ہم سے یہ طریقہ عمل رہا تو جہاں مفاد وابستہ تھا وہاں گفتگو مفادات کی حد تک لی کہ ختمی مرتبت نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش دیا جہاں تک مکی زندگی کا تعلق ہے آپ کو تحجب ہوگا کہ پارا برس مکی زندگی کے تاریخ اسلام خاموش ہے کبھی کبھی ایک حوالہ آتا ہے تو اس طرح سے آتا ہے اس سن میں یہ مسلمان ہوگے اس سن میں وہ مسلمان ہوگے کبھی کبھی اگر فقہاں نے زور دیا تو اتنا زور دیا کہ اس سن میں یہ تشریح ہوئی اور اس سن میں یہ حکم لازم ہوا بس اور اس کے بعد پھرے خلق کسی سیرت النبی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھئے وہ شبلی صحیح زمانہ آغاز نبوت کو پھر تاریخی میں ڈال دیا گیا حالانکہ زمانہ آغاز نبوت میں تو مسلسل آیتیں آ رہی تھی کم از کم آیتوں کو محقب بنایا جاتا مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ جس طرح سے مکہ والوں نے پیغمبر کو دیکھا یا کفارِ قرائش نے دیکھا اور دیکھ کے کسی نے کہا ساہرن کذاب چھوٹا جا جوگر ہے کسی نے کہا معلمن مجنون جنون کے عالم میں اس کی تعلیم دی گئی ہے جنون سے اس کو علم مل رہا ہے اس پر کسی کا آثر ہے کسی نے یہ کہا کہ یہ راستے سے ہڑ گیا بہہ گیا تو قرآنِ مجید نے یہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ہے کہ اس وقت یہ کہا گیا اس وقت یہ کہا گیا اس وقت یہ کہا گیا اور اس کے بعد یہ بتلانے کی قرآن نے کوشش کی کہ جس جس کا مفاد چکرا رہا تھا اس نے یہ نام دیئے مجنون کہا دیوانہ کہا ساہر کہا قذاب کہا اور وہی لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے وہی لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تو اب جب پہلے ساہر کہا اب کیا کہیں پہلے کذاب کہا اب کیا کہیں پہلے کہا انہذا لشیون اجاب یہ تو بڑا تعصف خیز عمر ہے اب کیا کہیں پہلے کہا لَوْ لَا نُزَّلَ هَذَا القرآن عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَةَنِ عَظِيمٍ یہ کسی مالدار آدمی پہ کیوں نے آیا قرآن اب کیا کہیں تو آپ نے دیکھا اب تاریخ انہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی تاریخ انہی لوگوں کے ہاتھ میں آئی اور ماقض یہی لوگ بنے ماقض یہی لوگ بنے تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے تاریخ اسلام میں اور یہ ہمارے محافل یہ ہمارے مجالے جہاں ہم رقص و وجد و ضرور کے عالم میں ختمی مرتبت کا ذکر کرتے ہیں یہ کس قدر کس قدر جسمانی انداز تک محدود ہو جاتا ہے کہا تک یہ ظاہری حدود میں محدود ہو جاتا ہے اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں اور اگر کبھی ہم نے اس انداز میں گفتگو کی کوشش کی تو ہمارے لئے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس کو واضح ہو جانا چاہیے وہ یہ کہ اول تو انوان مجلس ہی بہت سوں کو کھٹکتا ہے ہے نا انوان مجلس بہت سوں کو کھٹکتا ہے جہاں مجلس ہے تو وہاں پوراً ذہن نے ایک تصویر قائم کی ذکر کی اور کہا یا حسین یا علی اور بس تو اب کسی وقت میلاد مبارک کے موقع پر اگر ختمی مرتبت کا ذکر اس اندار سے کیا جائے تو اب سننے والوں کی ذکر یوں کام کرنے لگتی ہے کہ اس بلندی پر کیوں لے جا رہے ہیں پیغمبر کو اس بلندی پر کیوں لے جا رہے ہیں اور وہاں سے پھر خوش بھئی ہم لے جا رہے ہیں ہم لے جا رہے ہیں خدا لے جا چکا ہم لے جا رہے ہیں ہم نے کہا ہے رحمت للعالم ہم نے کہا ہے نظیر للعالم ہم نے کہا ہے سراج منیر روشن چراغ روشن چراغ چراغ روشن ہے تو مانا یہ کہ خود پتا چلتا ہے کہ گڑھا کدھر ہے راستہ ہموار کہاں ہے مکان میں کونسی چیز کہاں رکھ کونسی چیز کیا ہے اگر چراغ روشن ہے تو علم ہے علم ہے ہم نے اس عمر کی کوشش کی کہ ختمی مرتبت کو جس طریقے سے قرآن نے یاد کیا اس طریقے سے ختمی مرتبت کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی میلاد ہو یا مجلس تھوڑی سی توجہ کیجئے میں تھک رہا ہوں میں زیادہ دیر تک نہیں بولوں گا ہم نے کوشش کی کہ میلاد ہو یا مجلس اسی فکر کو پیش کیا جائے جس کو قرآن نے پیش کیا اگر حسین کا نام آیا تو غیرت کی اور گھبرانے کی بات کیا تھی ایک جلوہ محمد ہے اور اگر علی کا نام آیا تو اس میں ندامت کی بات کیا تھی اس میں قدالت کا مقام کیا ہے وہ ایک تجلی محمد ہے اس طرح سے ہم نے پیش دیا تاکہ اس بلندی پر کوئی حد نہ واقع ہو اس بلندی پر کسی کی نگاہ بد نہ جائے اس بلندی کو کوئی پستی سے اپنے ذہن کی نہ بد لے اس لیے ہم نے اگر صفات کے ساتھ ساتھ مظاہر کو پیش کیا تو بلندی سے پیش کیا تاکہ آپ کے ماخت سہی رہے میرے الفاظ کو آپ سمجھ گئے یعنی آپ کے سورس سہی رہے اس لیے عزید آن اگر ہمارا اعتذار ہماری اپولوجی آپ قبول کریں ہم نے پیغمبر کی زندگی کو یا قرآن سے لیا ہے جو بے رائب ہے یا اہل بائد سے لیا جو بے آئے ہم نے پیغمبر کی زندگی کو یا قرآن سے لیا کہ جس کی تعریف یہ ہے کہ یا اہل بائد سے لیا کہ انما یرید اللہ لی یزہب عن کم الرش اس طرح سے ہم نے یہ دو ماقض یہ دو ماقض اپنے لیے مناسب سمجھے اور انہیں سے پیغمبر کی زندگی کو لیا اب تقریر خاتمے پجا رہی ہے کچھ یاد کیجئے کچھ سمجھ سمجھ سکے تو کل مرکزی امام بارگاہ میں میں اسی سلسلے کو خاتمے تک پہنچا کوئی اور نئی بات تو نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے ہیں بات کیونکہ اس مہینے میں آپ بہت سی محفلوں میں جائیں گے نا بہت سے میلاد ایسے ہوں گے جسے آپ شریک ہوں گے ایک بات بتائی کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میری زندگی کو فلان صحابی سلو پیغمبر کی کوئی وسیعت ہے کیا پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میری زندگی کے متعلق اگر معلومات کرنا ہے میرے ان گھر والوں سے پوچھو کہ جن کے ساتھ میری زندگی بسر ہوئی پیغمبر نے کچھ کہا نہیں پیغمبر ایسا کہنی سکتے تھے اس لیے ایسا کہنے کے لیے بھی وحی چاہیے ایسا کہنے کے لیے بھی وحی چاہیے کہ پیغمبر اپنا سورس بتلائے اپنی زندگی کا معقض بتلائے تو اس کے لیے بھی وحی آئی وحی آئی وحی آئی کہ کافر کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے قول تو کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عندہو علم الكتاب میرے دو گواہ ہیں یا خدا ہے یا علم کتاب اب دو سورس ہوئے یا خدا گواہ ہے پیغمبر یا وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب یا کواہ ہے جس کے پاس علم کتاب میں نے صدح ایسی تقریریں کی ہیں جہاں میں نے عنوان ہی یہ رکھا تھا کہ نبی کو نبی کو وسیق کیے ارشادات سے سمجھنے کی کوشش کرو میں نے بار بار کہا نبی علی کی نظر میں نبی علی کی نگاہ میں کیوں اس لیے کہ جس کے پاس کتاب کا علم وہ زیادہ جانتا ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے اب آپ سمجھ گئے آخری جمعوں کو پھر دوہراتے ہیں وہ یہ کہ ختمی مرتبت نے اگر کوئی ایسی وسیعت کی ہے کہ میری زندگی اور میری سوان عمری جمع کرنے کے لیے میں فلاں فلاں کو شورہ قرار دیتا ہوں مدلی سے مشاورت قرار دیتا ہوں ان لوگوں سے پوچھ کے میری لائف لکھو اگر ایسی وسیعت کی ہے تو مبارک اور اگر نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا شہید ہے تو خدا شہید ہے کہ معنی وہی ربانی شہید ہے یعنی قرآن شہید ہے اور وہ شہید ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ گواہ ہے تو پھر پھر اچھا ہے اچھا ہے اگر ملت محمد کو علی کی نگاہ سے دیکھے کیا خیال ہے کیا خیال ہے اچھا ہے نا اگر ملت محمد کو علی کی نگاہ سے دیکھے مگر یہ دیکھنا آسان نہیں ہے یہ دیکھنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ علی کی نگاہ سے محمد کو دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے مفادات کو چھوہو اپنے ذائعیتی قاہشات کو چھوہو اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ تمہاری تاریخ لپتی ہوئی ہے تمہاری تاریخ رول کرتی ہے تمہاری تاریخ کو لپیتا گیا ہے ملوکیت کی فکر پر بات باتوں کو سمجھ رہے ہیں نہیں واقعہ کو سن لیجئے صاحب استعاب نے ابو سفیان کی تاریخ لکھی ہے مختصر تاریخ ابن عم کا عظیمہ کہ تیرے چچاز ابن عباس نے کہا کہ تیرے چچازاد بھائی کا ملک تو بہت بڑا ہو گیا بہت بڑا ہو گیا ملک تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ملک نہیں نبوات وہ ہے نگاہ ابو سفیان جو ملک کے ساتھ لپتی ہوئی ہے تلواروں کو دیکھا پوجوں کو دیکھا حملے کی قوتوں کو دیکھا بدر کی شکیست کو دیکھا خیبر کے مارکے کو دیکھا اب فتح مکہ کو دیکھ رہا ہے تو تاریخ محمد لپڑ گئی ان کی نگاہوں میں فتوحات کے ساتھ اب وہ abu سفیانی نگاہ تاریخ میں جہاں تک جائے گی جہاں تک جائے گی اسلام کی تاریخ بس یہی رہے گی کہ یہ فتح ہوا یہ فتح ہوا یہ فتح ہوا اور یہاں تک پہنچے اور آٹ آف یورپ میں آگئے اسپین تک پہنچ گئے اور پھر اور پھر جہاں جہاں سے واپس ہوئے وہاں سے تاریخ بھی واپس ہوئی تاریخ بھی واپس ہوئی تو اب اگر اسلام نام ہے اس تاریخ جو فتح کے ساتھ پھینے اور شکست کے ساتھ سمتے تو پھر یہ دین کی تاریخ نہیں ہے یہ دین کی تاریخ نہیں ہے یہ تو شاہی کی تاریخ ہے تو عزیت بعد جس نے ختمی مرتبت کے جلال کو مدنی فتوحات میں دیکھ کر ان کو ملک کے ساتھ وابستہ کر دیا اس نے ملکوت پیغمبر کو نہیں دیکھا اور علی کی نگاہ نے کیا دیکھا علی کی نگاہ نے یہ دیکھا کہ بظاہر جب بھائی کو غسل دے چکے کفن پہنا چکے تو جسد اقدس پیغمبر کو فاتح خیبر نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیے اور آواز اللہم حالا اول العدد وصاحب الابد پروردگار یہ تیری گنتی کا پہلا عدد ہے یہ تیری عبدی کا ساتھی ہے میں اسی جملے پا رہا ہوں یہ علی کی نگاہ ہے روح ہو نسخة ال اہدیت فی اللہ اس کی روح اہدیت کے عالم میں اہدیت کا نسخہ تھی و جسم سورت و معان الملک وال ملکود اور اس کا جسم ملک و ملکود الہی کا آئین دا تھا یہ نگاہ علوی نگاہ علوی ختمی مرتبت کو ملکود سے وابستہ دیکھتی ہے نگاہ ابو سفیانی ختمی مرتبت کو فتوحات کے ساتھ وابستہ دیکھتی ہے اور اب تاریخ کے دو دھارے تاریخ کے دو دھارے ہیں ایک تاریخ وہ ہے کہ جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ بد یہ اہد یہ خیبر یہ خندق یہ ستیاسی غضوات اور اس کے بعد یہ افریقہ یہ اسپین یہ اندلوز یہ ہندوستان یہ یہ سیلاؤ یہ چینہ یہ ایک تاریخ ہے اور ایک تاریخ وہ تاریخ علم ہے تاریخ حرفان ہے تاریخ ایمان ہے تاریخ محبت رسول ہے نہیں تاریخ کلمہ تیبہ کی اشہدو انہ محمد رسول اللہ بہرحال یہ فکر بہت امیق ہو جاتی ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس سے زیادہ آپ کا وقت لیا جائے لیکن میری ان باتوں پر بہت نظر رہے بہت نظر رہے اس لیے کہ جب ایک بہت چھڑ جاتی ہے پھر سلسلے چھڑ جاتے ہیں گفتگو یا مول کیا ملکو یا مول کیا ملکو اور پھر اس انداز میں قطمی مرتبت کو دیکھنا کہ ان کی لائف کے لکھنے والے سور جس کو لیں ان مقامات ان مقامات کہ جہاں ختمی مرتبت کی سر سڑ برس کی زندگی میں کوئی آدمی فقط ایک سال ساتھ رہا ہے کوئی چھے مہینے ساتھ رہا ہے کوئی دو برس ساتھ رہا ہے حضرت ابو حریرہ اس سر سڑ برس کی زندگی میں فقط تین سال ساتھ رہے ہیں فتح مکہ میں آئے ہیں اور بیس ہزار احادیث لے کر آئیں ان کا ایک بڑا زلچس واقعہ ہے بہت غور کے قابل ہے یہ ظاہرہ ان کا احسان ہے عالم اسلام پر اتنا بڑا انہوں نے میٹر دیا ہے اسلام کو اتنا میٹر دیا ہے کہ اس کا ایک مقام پر دشوار ہو گیا ہے اتنا بہت سا لٹریچر ایک بزرگ سے ہم کو ملا ہے یہ حضرت ابو طالب کے مطالب گفتگو کر رہے حضرت ابو طالب کا مطالب گفتگو کرتے کرتے فرمانے لگے کہ جب حضرت ابو طالب کے انتخال کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کہا چاہ جان کلمہ پڑو تو ابو طالب نے کہا ابو طالب نے کہا میرے بیٹے میں نے اتنی مدد کی تمہاری اب کلمہ کیوں پڑواتے ہو اور یہ کہہ کہ آپ نے انکار کر دیا حضرت ابو طالب کی وفات مکہ میں ہے مکہ میں یہ شخص مدینہ میں آکر آڑ ورس کے بعد مسلمان ہوا اور ابو طالب کی رہلت کے حال بیان کر رہا اب جتنی روایتیں ہم کو ملتی ہیں اس انداز سے تو ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ سورس ہے قیبر کے بعد ایمان ہے اور حدیث یہ ہے کہ قیبر میں زہر کی نماز بھول گئے سورس یہی ہے نماز بھول گئے اور اس کے بعد یہی بزرگ کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے یا آپ نے قصر کیا تو آپ نے قصر کیا اور یہ کہ کہ پھر نماز پڑھیں یہ کہ کہ پھر نماز پڑھیں خیرت یہ ہوتی ہے کہ اب ایسی زندگی کے چیدہ چیدہ مختلف واقعات کو مختلف مقامات سے لے کر اس کو منظم کرنا اور اس منظم شدہ سرمائے پر نظر ڈال خدا کی قضم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی قوم کے کسی مسلح کا قصہ ہے کسی قوم کے کسی ریفارمر کا قصہ ہے اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں اس میں صحو بھی ہے نسیان بھی ہے بھول جانا بھی ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جسے عطاب بھی آیا ہے اور پھر پھر اس سے تعریف پیغمبر کی بہت افسوسناک حقیقت ہے یہ تعریف پیغمبر کی یہاں سے کی جاتی ہے اور یہ میرے لیے ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس دن میں براڈکاس کر رہا تھا ریڈیو پاکستان سے مجھ سے کچھ پہلے جو تقریر پیغمبر کی علول عظمی کا کیا کہنا کہ جیسے جیسے خدا اس کو دھراتا جاتا تھا تحدید کرتا جاتا تھا کہ تم نے یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا تو اس کی دیانت کا یہ حال تھا کہ وہی آیتوں کو پیغمبر پھر پھر دیتے تھے چنانچہ چنانچہ وہ چورا آبا ساوتا واللہ کہ تم نے فقیر کو دیکھ کیوں مو پھیرا تم نے فقیر کو دیکھ کیوں مو پھیرا اس میں تحدید تھی غصہ تھا اگر پیغمبر چاہتے آیت کو بھول جاتے آیت کو قرآن میں ہی رکھتے مگر بڑی دیانت تھی طبیعت غصہ والی آیت کو بھی رکھا تو آپ نے دیکھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم توفیق اس میں ہے ابسا وہ مو پھیرا وہ وہ اور یہاں ترجمہ ہوا تو اب جس نے مو پھیرا وہ تو لے گیا اپنی تاریخ کو کسی اور طرف اور پیغمبر آگئے سامنے اور ان کی دیانت پہ گفتگو ہوئی کہ دیانت پیغمبر یہ ہے کہ ایسی ایسی آیتوں کو بھی پیغمبر نے قرآن میں رہنے دیا رہنے دیا تو اب اس انداز سے جہاں جہاں محفلوں میں تذکریں ہوں گے وہاں ملت کا صحیح معنی میں مرکز فکر متزلزل رہے گا اور صحیح معنی میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملت کی ترقیوں کا گلہ گھوٹا جائے گا کہ جس ملت کو واقعی اس ترقی کی مندل پہ جانا چاہیے یہ دیکھ کر کہ اس کا رہبر ایسا ہے اس کا پیغمبر ایسا ہے اس کا لیڈر ایسا ہے وہاں جو لائف آئی سامنے تو اس طرح سے آئی ہے اس طرح سے آئی سامنے سامنے آخری جمعے کھرانے میں یہ جد و جہد تھی کہ یہ دنیا تو لفتے گی ملک کے ساتھ اور ہم جائیں گے ملکود کے ساتھ ہم جائیں گے ملکود کے ساتھ تو فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ منصور دوانقی کی دربار میں دس ہزار مرتبہ ایک میں محمد 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 کا نام آتا منصور دوانقی کا دربار اور امام صادق کے سامنے نام آیا آپ نے سر دھکا کہ اللہم صلی علیہ محمد وعول محمد یہاں تک کے روایتوں میں یہ الفاظ آئے کہ اپنے جد کا نام جب لیا جاتا تو سر کو اتنا جھکاتے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے شاید پجدہ کریں گے یہ عظمت ہے یہ عظمت ہے سر کو اتنا جھکاتے کہ دیکھنے والے سمجھتے سجدہ کریں گے اب بھی یہ دو راہیں تمہارے سامنے ہیں ایک منصور کا طریقہ فکر ہے ایک صادق آل محمد کا طریقہ فکر بس ہو گئی تقریر سمجھتے تو ہماری محبت اور ہمارے درود کو اللہ نے ہماری ولادت کی طہارت کا ذریعہ بنایا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنایا درود درود سے آج بھی مومن پہچانا جا رہا ہے میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں کئی اور ہے یہ فقر آپ کو کسی اور جگہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صرف نام زبان پر آئے تو سننے والے کس شوق سے سر جھکاتے ہیں کیوں کیوں اس لیے کہ یہ شکر کرنے والے بندے ہیں شکر گزار بندے ہیں یہ ناشکر گزار نہیں ہے پیغمبر نے جاہلیت سے ہٹایا ہے تین دیا ہے آئین دیا ہے دستور دیا ہے نام دیا ہے عزت دیا ہے شریعت دیا ہے اللہم صلی علیہ محمد تو آج چونکہ شبہ ولادت با سعادت ہے اس لیے دل چاہتا ہے کہ آپ ہم سب مل کر تین مرتبہ باواد بلان ضرور پر اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد مل عطا فرما ہم کو معرفت کی راہیں بتلا جب تک زندہ رہے آل محمد کے بند کر رہے اور جب تیری بارگاہ میں آئے آل محمد کے بند کر رہے اللہم صلی علیہ محمد 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 اللہم صلی علیہ